موسیقی ہیلو فرینز آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کیوں گیپ آ رہے ہیں میرے ویڈیوز میں تو اس کی وجہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ ہے اسلام آباد ائرپورٹ کا لاؤنج جہاں ہم بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں بورٹ کرنے کا اپنی فلائٹ کراچی کے لئے کراچی جا رہی ہوں میں میری بہن بہن کی بیٹی اور اس کا بیٹا اور یہ ایک دم سے ٹرپ بنایا ہے ٹرپ اس لیے بنایا ہے کہ میری بہن کی طبیت کافی خراب تھی کچھ دنوں سے اور کوئی زیادہ جو ہے نا اس افاقہ نہیں ہو رہا تھا اور اسلام آباد کے ڈاکٹرز نے بھی بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ ان کو لے کے چلتے ہیں آغا خان جو بیلا شعبہ پاکستان کا ون اف تی بیسٹ ہاسپٹلز ہے اور ان کی جو ایکسپورٹیز ہے نا اس کا اور ان کے ہاسپٹل کی جو ایکسپورٹیز ہے ہاسپٹل کی کلینلینس ہے اس کا بھی کوئی نیم البدل نہیں ہے کوئی بھی ان کا وہ نہیں ہے کمپٹیشن نہیں ہے تو یہ میری بہن بیٹھی بھی ہے ویلچئر پہ اور اللہ میری بہن کو صحت دے کیونکہ میری بہن بلکل میری ماں کی طرح ہے اور جس طرح سے ہر مشکل میں میری بہن نے میرا ساتھ دیا ایسی مثالیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی اور اگر میں آپ کو اپنی لائف سٹوری سناوں اور اپنی بہن کب بیچ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے اس کے ہزبنڈ اور اس کے بچوں نے میرے لئے کیا کچھ کیا اور کر رہے ہیں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا تو اس لئے میں مطلب میں اپنی بہن کے لئے میرا روان روان جو ہے نا پریشان بھی ہے اور دعا بھی کرے اور پلیز آپ لوگ بھی میری بہن کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو بہت جلدی صحتیاب کریں تو یہ لاؤنج ہے لاؤنج کی میں نے کہا تھوڑی سی بناتی ہوں ویڈیو اور یہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹارمیک جو ہے اور ساتھ میں یہاں پلینز پلینز بھی کر رہے تھے اسلام آباد کا ایپورٹ جو ہے نا یہ والا یہ بنظیر انٹرنیشنل کافی اچھا ہے یہ پہلے والے سے بہت اچھا ہے اپروچ کے لحاظ سے بھی اور بناوٹ کے لحاظ سے ہر طریقے سے کھلا صاف سترا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے تو پھر ہم نے فلائٹ بورٹ کی اور ہم لوگ کراچی پہنچ گئے ماشاءاللہ سے کافی اچھی فلائٹ تھی اور ہم لوگوں نے ائر جنا پہ ٹریول کیا تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں ائر جنا پہ ٹریول کیا تھا اور بہت ہی اچھی فلائٹ تھی اور صاف ستری بہت کمپیٹنٹ عملہ تھا everything was on time بورڈنگ بھی اور فلائٹ تائم بغیرہ لینڈنگ بہت اچھی تھی تو ہمیں بہت خوشی بھی اور سیٹس بغیرہ سب کھلنی تھی سب بہت اچھا تھا تو اب وہاں سے وہاں پہنچتے ہی ہم لوگوں نے آگا خان میں ڈاکٹرز کا ٹائم لیا ہوا تھا اور ہم لوگ سیدھے ائیپورٹ سے آگا خان پہنچے اب یہاں پہ میری بہن کی ایک بیٹی جو ہے ان کی شادی ان کی پوسٹنگ یہاں ہوئی بھی شادی تو نہیں ہوئی یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی بھی ہے ان کے ہزبن کی تو وہ ہی ہمیں لینے کے لیے آئی تھی بلکہ میری بڑی بہن بھی یہاں رہتی ہیں اور بعد بھی ہم انہی کے گھر گئے تو یہ اب ہم لوگ وہاں کھڑے ہیں میری بہن اور ان کا بیٹا اور بیٹی جو ہیں وہ لوگ چلے گئے تھے اندر ڈاکٹر کے پاس اور میں اور میری دوسری نیز جو ہے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ان کے انتظار کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو آقا خان ہاسپٹل کی بلڈنگ دکھا رہی ہوں کراچی میں واقع ہے یا کارساس کے قریب اور کیا بات ہے اس کی اچھا میں کراچی میں چونکہ آٹھ سال رہی ہوں تو کراچی سے بہت اچھی آدیں ہیں اور بہت اچھی میموریز ہیں اور مجھے کراچی بہت پسند ہے کیا شہر ہے کراچی اور آئی ہوب کہ جو پہلے ہوتا تھا کراچی اسی کی طرح ہو جائے اور سب جو ہے نا لوگ اسی طرح ہاشی خوشی رہنے لگے ہیں کیونکہ دل ہے پاکستان کا کراچی اتنا بڑا وسی اوپر سے مطلب لوگ اتنے اچھے ہیں سب اکومنڈیٹنگ اور کیا شاپنگ ہے یہاں کی بھائی شاپنگ تو پوچھوئیں مات ایک سے ایک ہاسپٹل ایک سے ایک ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ تو میں یہی کہتی ہوں کیونکہ پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ زبردست ہے ہر شہر جو ہے نا اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں آپ اپنے کنٹری کا اپنے کنٹری کے لیے اور دعا کریں کہ یہ ہمیشہ آزاد رہے ہر کنٹری ہر کسی کے لیے اپنی کنٹریز کا خیال رکھیں اپنی کنٹریز سے محبت کریں تو یہ اب ہم لوگوں نے چیک اپ وغیرہ کرایا پھر گھر گئے پھر شام کا جیسے ٹائم تھا بدر کمرشل تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ کافی ساری کھانے پینے کے ریسٹرانٹس بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں مطلب پوری سٹریٹ جو ہے نا یہ آپ کا ڈیفرنٹ ریسٹرانٹس یہاں پہ ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے ریسٹرانٹ ہر طرح کے کزین یہاں آپ کو ملے گی پراتھا کباب رول بھی ملے گا تو آپ کو یہاں چکن تکہ بھی ملے گا تو یہاں آپ کو کانٹینینٹل بھی ملے گا پیزا ہو گئے جو بھی آپ کہہ لے نا یہاں آپ کو ملے گا اور بہت اچھا اچھی کالٹی اور مزے کا تو یہاں کے لوگ کراچی کے جو لوگ ہیں نا وہ لوگ اپنے پروفیشنز کو سیریسلی لیتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے مطلب ہر چیز کو دل لگا کے کرتے ہیں جیسے یہ باہر بھی یہی ہوتا ہے جب آپ اپنے کام کو دل سے کرنے لگیں اور اپنے کام کو آپ سر سے نہ ٹالیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا کنٹری جو ہے نا وہ ڈیویلپ کرنے لگتا ہے اور آپ جو ہے آپ بھی اپنی ایکسپورٹیز میں ڈیویلپ کرنے لگتے ہیں تو اب ہم یہ جا رہے ہیں گلف کی طرف گلف جو ہے وہ بازار ہے ایک دو تلوار کے پاس تین تلوار کے پاس آئے گئے اور وہاں پہ آپ کو خواتین سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے نا ملے گی اور سستے داموں ملے گی میں اتنے عرصے سے کواکستان میں رہ رہی ہوں بہت عرصے کے بعد آئی ہوں لیکن اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پہ قریباً ایک سال ہو گیا مجھے اور آپ یقین کیجئے کہ سب سے زیادہ سستہ جو ہے نا وہ کراچی اور پشاور باقی یہ اسلامباد میں بھی بہت بہت زیادہ مہنگا ہے اور لاہور بھی بہت زیادہ مہنگا ہے تو اب ہم یہ گلف آ چکے ہیں اور یہاں مختلف کپڑے اور مختلف چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوسری ایک اچھی بات یہاں یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو شاپ کیپرز ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہیں نا یہ آپ کو مطلب آپ کتنے بھی تھان کھلواتے جائیں آپ یہ نہیں کہتے ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی اور آپ کا جو ہے نا یہ آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے یہ انٹرٹین کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ورنہ تو آپ یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی یہ دکھائے گا کہ نہیں یہ کھولے گا کہ نہیں میں نے کہتے ہیں جی یہاں سے دیکھ لیں آپ تو یہ بڑی خوبصورت یہ اورنج والا اس میں چھے سات کالرز تھے اور یہ بڑا خوبصورت تھا یہ وہ کپڑا تھا جو میں نے رابی سینٹر میں بھی دیکھا ہے لاہور میں بھی دیکھا ہے اور مطلب بہت کومن جو چیز ہے نا ہر جگہ ایک جیسی ہے لیکن پرائیسز پرائیسز یہاں پہ کافی لو ہیں ہر چیز میں پانچ ہزار چھ ہزار کا فرق ہے تو اگر آپ کو موقع لگے تو آپ ضرور آئیں کراچی اور یہی سے شاپنگ کریں اگر آپ یا پھر آپ یہ کہ آپ فون کر کے بھی منگوا سکتے ہیں آپ تو یہ سہولت بھی دکانوں میں اویلیبل ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ خرچ کر کے جانا نہیں پڑتا آپ نے چیز دیکھی اس کو مارک ڈاؤن کیا ان کو کال کیا اور وہ آپ کو بھیجوا دیتے ہیں which is a very good thing تو یہ دیکھیں اس میں یہ different colors تھے یہ orange والا پتہ نہیں مجھے بہت اچھا لگا بس مجھے تو dark colors یہ آج کل اچھے لگ رہے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا لیکن مجھے ایسی خوب چنگتے چیختے چنگھارتے اور خوب جو ہے نا colors اچھے لگ رہے ہیں اچھا اس دکان کا نام تھا فضل یہ تو مجھے غلطی سے میں نہیں یہ ان کے کسی کا لگا ہوا تھا لیکن فضل بنارسی شاپ نام تھی اس کا لیکن اس کا نمبر مجھے نہیں ملا نمبر انہوں نے دیا ہی نہیں مجھے تو یہ پھر یہ دوسری جگہ اچھا یہ کافی خوبصورت لگے ہوئے تھے بنے ہوئے اور کام ہوا ہوا تھا یہ کامدانی کامدانی تو نہیں ہے لیکن اچھا کورا کام ہوا ہوا تھا اس پہ یہ بڑا خوبصورت مجھے لگا خاص کر یہ ییلو بھی اور بلیک بھی اور ان کی قیمت تھی بارہ ہزار ایک ہی ایک شورت تھی ہے اور یہاں پہ اور بھی شنگھائی اور اس طرح کے امبروائیڈرڈ اور ستارہ اور یہ سارا کپڑا جو ہے نا یہاں پہ شادیوں ریلیٹڈ فینسی ریلیٹڈ یہاں اس مارکیٹ میں گلف میں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پرسز بھی ہیں یہاں پہ جولری بھی ہے چاندی کی بڑی اچھی دکانیں یہاں پہ گولڈ کی دکانیں بھی ہیں تو چاندی کی دکانیں بڑی اچھے لگیں مجھے اور یہاں وہاں پہ کافی میں نے کسٹمرز بھی دیکھے آج کل مجھے لگتا ہے یہی ہو رہا ہے کیونکہ اب تو سونے کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تو لوگ میرے خاند سے چاندی کے اوپر ہی نا گولڈ پلیٹنگ کرا کے جو ہے دھلنوں کو دے رہے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں ایک چین بھی اگر آپ لینے جائیں تو وہ چین جو ہے وہ لاکھوں کی ہے تو کہاں سیٹ کہاں سے کوئی لے اچھا پھر یہ گھاگرا جو تھے گھاگرا چولی ٹائپ کے یہ بڑے خوبصورت تھے یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے پیارے پیارے ڈیزائنز میں ہے نا ڈیفرنٹ وائبرنٹ کلرز یہ تو پٹا مجھے بہت اچھا لگا اس پہ سارا شیشہ لگا ہوا تھا اور اس کی قیمت تھی بارہ ہزار لیکن پھر وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ وہ کرا سکتے ہیں ان سے بارگین کر سکتے ہیں تو یہ ان کا نمبر ہے یہ انہوں نے نمبر مجھے آسانی سے دے دیا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا پھر ہی ہم اس شاپ میں آئے اس شاپ میں بہت خوبصورت کپڑا تھا زیادہ تر دکانیں یہاں پہ کے پی کے ان کی ہیں شاپ کیپرز کی ہیں تو یہ کپڑا جو تھا نا یہاں پہ جو کپڑا میں نے دیکھا رابی سینٹر میں لاہور میں سب کچھ یہاں آویلیبل تھا لیکن بہت مطلب کورٹر بہت زیادہ فرق تھا میں اپنی اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ اب تو میں کپڑا دیکھ دیکھ کے اتنا مطلب میں نے دیکھ لیا اور سارے پرائسز بھی پوچھ لیا تو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہنگے دے رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ صحیح پرائسز میں دے رہے ہیں تو دوپٹے بھی آویلیبل تھے جالی کے بہت سوٹ تھے ان کے پاس لیکن جو چیز بہت خوبصورت لگی وہ ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں یہ والا جو ایک تو یہ مجھے بہت اچھا لگا جالی کا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ گری کلر کا اور یہ تھا دوپٹہ اور کمیز یہ دے رہے تھے دس ہزار کی اچھا یہ والا دیکھیں یہ بھی بڑا نازک بڑا خوبصورت تھا یہ کہہ تو وہ رہے تھے پندرہ لیکن انہوں نے دس میں دے دیا تھا یہ والا دس ہزار میں انہوں نے شرٹ اور دوپٹہ تھا یہ بہت خوبصورت تھا یہ بھی اس میں بھی بہت ساری کلرز تھے لائٹ کلرز بھی تھے اور یہ دیکھیں اس میں یہ گرین بھی جو بڑا اچھا لگا لیکن سب سے خوبصورت اس کا بیج والا تھا یہ آفائٹ ٹائپ کا کپڑا بھی اچھا ہے مطلب کپڑے کی کالٹی اچھی تھی کپڑے کا جو بر تھا وہ بھی صحیح تھا سب کچھ مطلب کوئی اس میں اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ میں کہوں یہ اچھا نہیں تھا اور یہی چیز جو ہے نا اگر آپ اسلامباد یا لاہور میں اگر آپ لینے جائے نا تو یہ آپ کو بیس ہزار چوبیس ہزار اس سے کم کے نہیں ہیں تو یہاں پہ ضروری بات ہے یہاں پہ بہت اچھے پرائزز میں چیز مل رہی تھی تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ آج جا کے تو اس میں جو ہے نا اس والے میں تو نہیں لیکن جو نیکس دکھاؤں گی نا اس میں ایک سوٹ میں خرید لوں گی یہ والا تو جو ہے میری بہن نے لیا تو میں جو ہے نا اسے ملتا جلتا خرید لوں گے تو ابھی یہ دیکھیں ان کے پاس کتنی خوبصورت چیزیں ہیں کتنا خوبصورت ان کے پاس مٹیریل ہے آئیے دیکھیں اس میں یہ کلر بھی بڑا خوبصورت تھا نا یہ جیسے پسٹیشیو ٹائپ کا کلر تھا تھوڑا سا اس سے دارکر شیڈ لیکن بڑا پیارا لگا مجھے اور یہ پہنے میں کتنا اچھا لگے گا نا بہت زیادہ اوورویلمنگ بھی نہیں ہے اور بلکل مطلب شاہد یہ والا یہ والا مجھے بڑا خوبصورت لگا یہ والا میں سوچ رہی ہوں کہ آج جا کے میں یہ والا خرید لوں تو شادی پہ انشاءاللہ جو ہے نا پھر یہ پہنوں گے یہ مجھے بہت اچھا لگا ایک تو مجھے اس کا کلر بھی بہت اچھا لگا ہے اور اس کا کام بھی بڑا پیار ہے اس میری بہن نے اس میں جو ہے نا وہ آئیس بلو خرید ہے آئیس بلو بیس تھا لیکن یہ کہ میری بہن نے وہ لے لیا تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں میں یہ والا لے لوں لیکن اب یہی سوچ رہی ہوں کہ زیادہ تر میری کپل ڈلی بنتے جا رہے ہیں شادی کے تو ایک نا ایک میں کوئی ایسا لوں گی جو تھوڑا بہت مطلب تھوڑا تو نہیں لیکن کافی برائٹ لوں گی شاکنگ پنکیا اچھا یہ پرپل بھی پیارا تھا لیکن پرپل is not my cup of tea میں نہیں پینتی پرپل پرپل نہیں پینتی میں اچھا یہ بھی پیارا ہے ویسے مجب دیکھنے میں اچھا میری بہن نے یہ والا لیا یہ لائٹ بلو نا اچھا اس کی قیمت وہ سکسٹین بتا رہے تھے لیکن انہوں نے بارہ میں دے دیا یہ والا تو دوپٹہ بھی اس کے ساتھ ہے پونے تین گز کا دوپٹہ ہے تو کافی بڑا دوپٹہ ہے اور دوپٹے کا یہ بھی نہیں ہے کہ باریک سا دوپٹہ ہے بڑا خوبصورت کھلا دوپٹہ ہے اور ساتھ میں اور یہ آپ یقین کریں یہ لائٹس میں ایسا جھل مل کر رہا تھا نا کہ میں کیا بتا ہوں یہی آپ اس کو سلور جوتے اور ساتھ میں نا سلور جولری کے ساتھ یہ پہنے تو کتنا پیارا کتنا سٹائلش لگے گا یہ بہت الیگنٹ لگے گا بہت الیگنٹ آئی ہے بہت زیادہ الیگنٹ تھا بہت لائٹ لائٹس تھا اور بہت پیارا تو ہم اب یہی دیکھ رہے تھے لوں گی آئی ہوب کہ مجھے مل جائے اس میں ایک سوٹ کیونکہ جس طریقے سے لوگ دیکھ رہے تھے جس طریقے سے لوگ چیزیں اٹھا رہے تھے تو آئی ڈونٹ ایون نو کہ مجھے ملے گا لیکن پھر یہاں کراچی اتنا بڑا ہے اور کراچی کی کپڑے کی مارکٹ یا کسی بھی چیز کی مارکٹ اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اس کا ہر ایک علاقے میں جو مارکٹ ہے نا وہ کپڑے سے بھری بھی ہے کپڑے ہی نہیں صرف ہر چیز لیسز جولری بیگ جوتے کوئی حد نہیں ہے آپ تارک روڈ چلے جائیں وہاں اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ بس دوسری دکان تھی اس کے اندر جو تھا نا سارا کٹن اور کٹن ٹائپ کا کپڑا تھا کٹن تھا لونز تھے سامنے ہی جو تھا یہ مجھے بڑی کیوٹ دکان لگی اس میں لیسز تھے اور یہ سب کے سب جو ہے نا یہ ٹیسلز اور وہ لٹکنیں جو ہوتی ہیں وہ لٹک رہی ہیں بڑے خوبصورت لٹکنیں مطلب اتنی خوبصورت کہ دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ بڑے کاریگر نے اچھی طریقے سے ان کو بنایا ہے اچھا پھر یہ ڈیفرنٹ قسم کی شولے مل رہی تھی ویلوٹ کی شولے ویلوٹ تو دیکھ کے بھی آج کل تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو وہ اس کی طرف کسی خاص دھیان نہیں گیا پھر یہ والا دکان جو تھی اس میں یہ کارٹن نیٹ اور کارڈی نیٹ اور اس قسم کی چیزیں تھی ساری امبرویڈریز ہوئی ہوئی ہیں اوپر اور یہ جو تھا یہ سکس تاؤزن کا یا سیون تاؤزن تک کے آپ کی آپ کو مل رہی تھی شیر دپٹا اچھا یہ بھی بڑا خوبصورت تھا کہ وہی چیز دی سلیم فیبرک پہ میں نے دیکھی تھی اور مجھے اچھی لگی تھی اس پہ انہوں نے ہلکا سا کام کرایا اس پہ نہیں تھا لیکن آپ خود لے کے بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ قیمت جو ہے نا وہ کوئی یہ سکس تاؤزن کی شیر دے رہے تھا یہ والی پھر یہ والا جو ہے اس میں غرارے تھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے بچوں کے بڑوں کے لہنگے تھے اس ٹائپ کی چیزیں تھیں تو بچوں کے غرارے اگر آپ لینا چاہے تو یہ آپ کو بڑے پیاریت دیکھیں کتنے خوبصورت غرارے ہیں اس کے ساتھ آپ نے پلین شرٹ بنائی اور پلین چونہ ہوا دوپٹہ بچوں کے شادیوں کے لیے کتنا پیارا لگے اس کے علاوہ ان کے پاس ہر قسم کے گھاگرے بھی تھے تو آج کے لیے بس اتنا ہی انٹل نیکس ٹائم تینک یو اینڈ گوڈ بائی